اسلام علیکم ویلکم ڈیو نیو ہارڈویر سٹور جی آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زبردست کوالٹی کا سٹینڈ لے کے ہیں جو کہ کافی زیادہ اوپشنل ہے اب اس میں ایک اوپشن یہ بھی ہے کہ اس کی ہائیڈ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے یہاں پہ یہ راڈ لگاو ہے یہ بھی آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اپنے سائز کے مطابق اگر آپ کے لانگ ڈریسیز ہیں تو آپ اس کی ہائیڈ اوپر کر سکتے ہیں اگر شورٹ ہیں تو آپ اس کو نیچے کر سکتے ہیں تو اب جو یہ پائپ لگا ہونا اس میں آپ کی سائیڈ ہنگنگ بھی ہو جاتی ہے جو کہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس طرح سے آپ کی سائیڈ ہنگنگ ہو جاتی ہے اس میں اس طرح سے آپ سائیڈ ہنگنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور option بھی ہے کہ اگر آپ سائیڈ ہنگنگ نہیں کرنا چاہتے اور آپ اپنے کپرو دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے ہمارے پر راڈ مل جائیں گے جو اس کے اوپر لگ جاتے ہیں اس کا یہ benefit ہے کہ آپ یہ دونوں طرف اس میں ہنگنگ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کس طرح سے آپ میں لگا جاتے ہیں اب اس میں option یہ بھی ہے کہ آپ یہ دونوں طرف اس کے ہنگنگ کر سکتے ہیں جو کہ اس طرح کے راڈ مل جاتے ہیں اس کے اوپر لگانے کے لئے اب اس طرح سے آپ دونوں طرف اس میں لگا کے اس میں دونوں طرف آپ کی ہنگد ہو جاتی ہے اس طرح سے اس طرح سے آپ کے ہنگر لگ جاتے ہیں إدھر بھی لگ جئے گا اس طرف بھی لگ جئے گا اس پہ آپ کا کافی زیادہ تمو translated ہو جاتا ہے جس میں نا اس طرح سے آپ کے ہنگر ڈسپلی ہو جاتے ہیں اب یہ نراد میں بھی نا کافی سائزز مل جاتے ہیں اب یہ جو ہے نا یہ سیون بولز والا اسی میں آپ کو نائن بولز والا بھی اور فائی بولز میں بھی اور مختلف کوالٹی اور ڈیزائن مل جائیں گے اس میں آپ اس طرح سے ڈسپلی کر سائے اس میں ایک اور اپشن بھی ہے کہ اب یہ ہم نے یہاں پہ فرنٹ ہنگیں کی ہے نا آپ دونوں سائیڈوں پہ آپ فرنٹ ہنگیں کر لیں اور سینٹر پہ آپ سائیڈ ہنگن کر لیں اسی طرح آپ کو سائیڈ پہ سائیڈ ہنگن کر سکتے اور یہاں پہ جس طرح مرضی آپ اس میں اپنی طرح کی سیٹنگ میں آ سکتے ہیں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں چلے آئیے اب ہم آپ کو اس کے سیمبل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے سارے پارٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہونے اور کس طرح سے یہ سٹینڈ آپ کا کھڑا ہو جائے گا یہ ہم نے اس کے پارٹ سارے لگا کر کے رکھ لیں اب جو یہ ویل ہے نا آپ نے سب سے پہلے اس کے لگا لینا ہے اب جو اس کا یہاں پہ یہ نٹ دیا گا ہے ٹھیک ہے اب جو یہ ویل ہے نا اس کے بھی یہاں پہ چوڑیے تو آپ نے اس طرح سے اس کو یہاں رکھ کے نا اس کو ٹائٹ کر لینا یہ چیز یہ دیکھیں ہم نے اس کے سارے ویل لگا دی ہیں اب یہ چاروں ویل لگا دی ہیں اب یہ ویل جو ہے یہ لوک والے ویل ہے اس میں لوک ہے اب جو یہ والا پارٹ ہے نا آپ نے اس کو اس سے یہاں رکھ کے اس کو نیچے سے نا یہاں سے آپ نے یہ اس کے نا یہ نٹ جو ہے نا یہ یہاں پہ رکھتے اس کو ٹائٹ کر دینا اس طرح سے جی اسی طرح دوسرا بھی کر لینا جی دیکھیں جی ہم نے یہ دونوں پارٹ لگا دیئے اب اس کے دونوں پائپ لگ گئے اب جو یہ والا پائپ ہے نا آپ نے اس طرح سے اس کے اندر رکھ کے یہاں پہ اسی طرح آپ نے دوسری طرف بھی آپ نے یہ رکھ کے نا اس کو یہاں پہ ایسے چوڑی کر دینا یہ والی جی یہ دیکھیں ہم نے لگا دی ہے دونوں سائیڈے جوڑنی ہیں اس کے سینٹر والا پائپ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس طرح سے جوڑنا اب دونوں کے یہاں کلمپ لگا دی ہے وہ چوڑی والے ٹائٹ ہے اب جو یہ والا رادہ آپ نے اس طرح سے رہتی ہے یہاں پہ دونوں سائیڈوں پہ اس میں جو یہ والا پائپ نے اس طرح سے گزار دینا یہ چیز اب اس کی یہاں پہ آپ نے یہ پائپ کی یہاں پہ چوڑی کس دینی ہے تاکہ پائپ جو اپنی جگہ پہ رک جائے یہ دیکھیں یہ میں نے سارا سٹینٹ فٹ کر دی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ جو یہ سائیڈوں پائپ self ہوں یہ بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہیہ پائپ cái میں میں جو لگا جوا ہے یہ بھی آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اب یہ میں نے سب سے اوپر کر دیا اس میں بھی اپشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیچے یہاں سے یہ آپ اوپر نیچے ہیں دونوں سائیڈے کٹ کے نیچے کر سکتے ہیں سکرام سے اور یہ ہائٹ بھی اوپر نیچے گر سکتے ہیں دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ نئی سے نئی ورائیٹی سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس کے علاوہ بیل آئیکن اسے بھی دعا ہے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ویڈیو لوڈ پہ ڈسپلی سینٹر آپ وہاں پہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی